لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے بڑے کام کی بات اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آج بعض اوقات ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میاں آپ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا فرمایا جو چاروں طرف فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے جو بے دینی سے بھرا ہوا ہے آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی کانوں کو پناہ نہیں ملتی ہر طرف فسق و فجور کا دور دورہ ہے ایسے مناظر نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ نگاہوں کو ان سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے لوگ غفلت میں مبتلا ہیں دین سے غفلت میں مبتلا ہیں مسجدوں کی طرف رجوع کم ہے نماز پڑھنے والے کم ہیں اللہ کو یاد کرنے والے کم ہیں تو علمیاں اس ماحول کے اندر آپ نے ہمیں ہمیں اس اندھیرے ماحول میں ہمیں پیدا فرمایا تو اگر کبھی ہمیں صحابے کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا صحابے کرام کے زمانے میں تو وہاں نیکی کا ماحول تھا آخرت کی فکر کا ماحول تھا اتباع سنت کا ماحول تھا ہم بھی وہی ماحول اختیار کر لیتے آپ نے تو ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا جو سراسر سنت کے خلاف تھا جو شریعت کے خلاف تھا گناہوں پر مشتمل تھا فسق و فجور تھا اللہ بچائے تو اس سب میں ہمیں پیدا کیا تو اب ہم سے آپ ہمیں کیوں سزا دیتے ہیں کیوں عذاب دیتے ہیں اگر اللہ میاں سے یہ بات کہی جائے بلکہ حضرت فرمایا کہتے ہیں صرف تصور کرو کہ میدان حشر قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہی ہو رہی ہے تم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے نگاہوں کو غلط کیوں استعمال کیا تھا بدنگاہی کیوں کی تھی تم نے اپنے کانوں سے گناہ کے باتیں اور گانے بجانے کیوں سنے تھے تم نے اپنے ماحول کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی تھی تو تم نے یہ جواب دے دیا جو میں نے ابھی کہا کہ لمیاں آپ نے اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم سب کچھ کرتے لیکن آپ نے تو آخری دور میں پیدا کیا جو چاروں طرف گناہوں سے بھڑکا ہوا ہے اندھیریاں یا اندھیریاں پہلی ہوئی اس پر اللہ تبارک و تعالی آگر یہ فرمائے کہ کیا میں ان اندھیریوں کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا مجھ سے مانگا کیوں نہیں مجھ سے مانگا کیوں نہیں کہ اللہ یہ ساری اندھیریاں پھیلی ہوئی ہیں اور میں نے کہہ دیا تھا کہ قدالی کا ننجل مومنین جب کبھی اندھیریوں کے اندر تم پھرس جاؤ تو مجھے پکارو کہو لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الظالمین تو میں نے تم کو یہ صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ جب کبھی اندھیریوں میں گھیرو مجھے پکارو تو اگر تم مجھ سے یہ کہتے اپنی زندگی میں کہ یا اللہ میرا ماحول بڑا خراب ہے میں اس ماحول سے متاثر ہو رہا ہوں مغلوب ہو رہا ہوں میں گناہوں کی طرف میری رغبت بڑھ رہی ہے اور میں فساد والے ماحول میں گھر گیا ہوں اے اللہ مجھے نکال لے اس سے لا الہ الا انت سبحانہ کے اندھیری کو تم نہ طالبین مجھے اس اندھیری سے نکال لے یہ کیوں نہیں کہا تو بتا اس وقت کیا جواب ہوگا لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ یہ کام اگر ہر مومن روزانہ کر لے کیا کر لے کہ روزانہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر یہ فریاد پیش کرے کہ یا اللہ میں ایسے ظلمتوں والے ماحول میں گرا ہوا ہوں چاروں طرف ہمارے فسق و فجور کا بازار گرم ہے چاروں طرف آگ بڑھ کی ہوئی ہے گناہوں کی آگ بڑھ کی ہوئی ہے ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی کانوں کو پناہ نہیں ملتی ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے اے اللہ میں اس سے مجبور ہو رہا ہوں اپنے رحمت سے مجھے اس دلدل سے نکال لے اس اندھیروں کی اس دلدل سے نکال لے روز یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے صبح کو بھی مانگو شام کو بھی مانگو حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو جب فجر کے نماز پڑھ کے فارغ ہو تو جو عدعیہ معصورہ ہیں اور جو اذکار معصورہ ہیں وہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو کہ انہ صلاتی و نسوکی و محیایہ و مماتی للہ رب العالمین یہ کہلو اللہ جو آج میں کام کروں گا وہ چاہے نماز ہو چاہے عبادت ہو چاہے میری زندگی کے کام ہو چاہے میرے موت کے کام ہو سب اللہ آپ کے لئے ہوں گے رب العالمین کے لئے اور پھر اسی وقت مانگ بھی لو دعا یا اللہ میں کہتا رہا ہوں انہ صلاتی و نسوکی و محیایہ و ماتی للہ رب العالمین لیکن میں خود سے اس پر عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو لہذا کہہ دو یا اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرماؤ یا اللہ آج کی زندگی میں میں جب باہر نکلوں گا زندگی کا کارزار میں داخل ہوں گا زندگی کے مارکے میں داخل ہوں گا تو وہاں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں کہاں میں بھٹک جاؤں کہاں میں بھیک جاؤں تو اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات عطا فرمائیے گا ان اندھیریوں سے صبح کو یہ دعا مانگ روزہ ابھی میں نے کہا کوئی یہ سمجھو کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی اور آج ہی ایک دن میں انقلاب آ جائے ایسا اللہ تعالیٰ کے مشیعت ہوتی ہے اسی کے مطابق کام ہوتا ہے تین دن مانگی دعا مچھلی کے پیٹ میں تب جا وہ بہار آئے تو تم یہ سمجھو کہ آج میں نے کام کر دیا بس فورا میں بالکل متقی پریدگار بن جاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں زندگی بدل دے بہت سے لوگوں کے لئے ساتھ ہے سب پیش آیا ہے کہ رہو روز بانگو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کچھ دن عمل کروگے چالیس دن عمل کروگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوگی یہ دعا رد نہیں ہو سکتی دیکھو اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نا جیسے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے مال دولت دے دے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے 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 کوئی اچھا مکان مل جائے وغیرہ تو ان سب دعاوں میں یہ احتمال ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ اس کو لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے لئے بہتر ہے میں مانگ رہا ہوں مجھے اچھا مکان دے دے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو مکان ملے گا تو بہتر ہوگا اس کے لئے نہیں ہوگا مکان میں ملنے کے بعد یہ فراؤن تو نہیں بن جائے گا تو بہت اوقات اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے اسے اچھی چیز دیتے ان کی حکمت اور مسلحت کے مطابق وہ دعا کو پورا کرتے لیکن جب کوئی بندہ دین مانگے اور صلاحیت مانگے تقوی مانگے اتباع سنت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اتباع سنت جب مانگے گا اور دین مانگے گا تو یہاں تو یہ اعتمال نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بہتر ہو اتباع سنت نہ دے کچھ اور دے دے جو اسے بہتر ہے ایسا ممکن ہے لہذا یہ دعا ضرور قبول ہوگی ضرور قبول ہوگی بشرت کے اخلاص کے ساتھ مانگو واقعی مانگو مانگنے کی طرح مانگو کیا کہ تھوڑی سی کوشش کا قدم بھی بڑھاؤ کوشش کا قدم آدمی بڑھائے گا اور پھر دعا مانگے گا اللہ تعالی سے تو پھر اللہ تعالی ضرور قبول کریں گے ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو لیکن دو شرطیں ہیں ایک قدم بڑھانا دوسرے اللہ سیدھ رجوع کرنا